دشمنی پنجاب آج ہم بات کرنے والے ہیں چودری علیاز جٹھ بندیشہ المروف علیاز چونٹھیا کی علیاز چونٹھیا المروف علیاز سا چونٹھیا پنجاب کا ایک دلیر اور نرر انسان تھا علیاز جٹھ کون تھے کہاں کے رہنے والے تھے اور انہیں پنجاب کا گینسٹر کیوں کہا جاتا تھا آج ہم آپ کو ان تمام سوالوں کا جواب دیں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کی طرف برنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبالیں چودری علیاز جٹھ بھارت کے زیلہ امرت سر میں پیدا ہوئے وہ دسمبر 1938 کو پنج ترہائی نزد مجیدہ گاؤں میں پیدا ہوئے انہوں نے پریمبری تک کی تعلیم امرت سر سے ہی حاصل کی ابھی وہ نو سال کے ہی تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا چودری علیاز جٹھ بندیشہ المروف علیاز سا چونٹھیا جو پاکستان کی طریق کا برا نام ہے وہ زیلہ ٹوبا ڈیکسنگ کی تحصیل گوجرا کے رہاشی تھے انہوں نے اپنی زندگی کا پہلا الیکشن انہیسان نوے میں فیصل آباد کی مشہور شخصیت چودری نزیر کوستانی کے خلاف لڑا جو مسلم لیگ نون کے بہت مضبوط امیدوار تھے چودری علیاز جٹھ بندیشہ پاکستان پیپل پارڈی کے امیدوار تھے بہت ٹف مقابلے کے بعد یہ علیاز چودری نزیر کوستانی نے جیت لیا چودری علیاز جٹھ کا کہنا تھا کہ یہ الیکشن انہیں ایک پلین کے تعدہ ہروایا گیا انہیسان ترانوے میں ہونے والا الیکشن چودری علیاز جٹھ بندیشہ نے جیت لیا چودری علیاز جٹھ کا کہنا تھا کہ انہیسان ترانوے میں ہونے والا الیکشن پلانٹر تھا اور نواز شریف نے وہ الیکشن داندلی کر کے جیتا اور پیپل پارٹی صرف چند سیٹیں حاصل کر سکی چودری علیاز جٹھ دو دف ایم اے نے رہ چکے ہیں وہ ایک سادہ انسان تھے حتیٰ کہ وہ قومی اسراملی کے جلاس میں بھی سادہ شلوار کمیش میں شرکت کرتے تھے انہوں نے کبھی پینٹکرو ٹائی کا استعمال نہیں کیا وہ قومی اسراملی کے فلور پر بھی پنجابی زمان میں ہی بحث کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں کیوں لوگ احساس سے کم طریقہ شکار ہیں اور وہ اردو اور انگریزی بورگر خود کو بڑا ثابت کرنا چاہتے ہیں چودری علیاز جٹھ کے والد کا نام چودری بشیر تھا چودری بشیر کے چار بیٹے تھے چودری علیاز، چودری سعید، چودری نئین اور چودری آسم چودری علیاز جٹھ کی دشمنی گوجرہ شہر کی پہچان ورائچ گروپ سے تھی چودری اسکر علی ورائچ کے تین بیٹے ہیں چودری عمجد علی ورائچ، چودری خالد جعوید ورائچ اور چودری بلال ورائچ ورائچ گروپ ٹرانسپورٹ کے کاروبار سے مونسلک ہے جبکہ چودری خالد ورائچ اس وقت نون لیگ کے امنے ہیں جبکہ ان کے چھوٹے بھائی بلال ورائچ ازاد حیثیت سے ایم پی اے بنے اور اس وقت پی ٹی آئی کا حیثہ ہیں اور وزیرالہ پنجاب کے مشیرے خاص ہیں چودری علیاز جٹھ کا خاندان کاشکاری سے وابستہ تھا اور زمیدار گرانے سے تعلق رکھتا تھا دونوں خاندانوں کا تعلق سیاست سے بھی تھا اور دونوں خاندانوں کی دشمنی پنجاب کی سب سے بڑی دشمنی مانی جاتی رہی اس خونی دشمنی کی بینڈ کئی لوگ چرکے اور کئی گروں کے چراغ اس دشمنی نے بجا دیئے اس خونی دشمنی کا آغاز انیسن نوے میں اس وقت ہوا جب چودری بشیر جڑکہ قتل ہوا انہیں اغوا کے بعد قتل کر دیا گیا تھا اس قتل کا پرچہ گوجرہ کے ایک خاندان اور ورائچ خاندان کے خلاف درج ہوا اس قتل نے پورے گوجرہ شہر میں دیشت کا سماہ کام کر دیا اور لوگ خوف کا شکار ہو گئے بعد میں اس قتل کا بدلہ لینے کے لیے مخالفین نے ورائچ خاندان کے سربراہ چودری ازگر وائچ کو قتل کر دیا جس سے یہ دشمنی مزید بتر ہوتی گئی اس قتل کا مقدمہ چودری علیہ آز جڑ بندیشہ کے خلاف درج ہوا ورائچ گروپ اس وقت سیاست میں آ چکا تھا اور بہت طاقت حاصل کر چکا تھا اور گوجرہ شہر میں ورائچ گروپ کا سکھا چلتا تھا اس وقت کے پنجاب پولیس ڈی ایس پی چودری حق نواز کے ورائچ گروپ سے تعلقات بہت مضبوط تھے چودری حق نواز نے اپنی پولیس کی ملازمت سے استیفہ دے دیا اور ورائچ گروپ کی کماند سنبھال لی بندیشہ گروپ بہت طاقتور اور منظم تھا اور اپنے علاقے پر مکمل کنٹرول رکھتا تھا دوستو دشنوں نے ایک دن چودری علیہ آز جڑ کے گھر پر دعویٰ بولا اور گھر کو مسمار کر دیا اور ڈیرہ کو بھی آگ لگا دی لیکن چودری علیہ آز جڑ میں فوض رہے لیکن ایک دن چودری حق نواز لک یعنی سابقہ ڈی ایس پی فیصل آباد کے مقامی کلپ کے باہر کھرے تھے کہ ناملوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا چودری حق نواز کے قتل کے بعد چودری امجد علیہ ورائچ نے گروپ کا کنٹرول سنبھال لیا اور گروپ کو منظم کیا علیہ آز جڑ بندیشہ پر اتنے حملے ہوئے کہ مجبوراں علیہ آز جڑ بندیشہ کو اپنے ابائی شہر گوجرہ کو چھوڑنا پڑا اور پھر وہ فیصل آباد میں ایرپور کے قریب چک نوبر چھاٹھ داندہ میں مقیم ہو گئے چودری سعید جڑ بندیشہ جو کہ چودری علیہ جڑ بندیشہ کے چھوٹے بھائی تھے اور چودری عبد الرحمان بندیشہ عرف مان بندیشہ جو کہ خود دو سار پہلے قتل ہو چکے ہیں ان کے والد تھے صدرہ سعید بندیشہ چودری سعید جڑ بندیشہ کی بیٹی ہیں جو اس وقت اپنے بھائی عبد الرحمان بندیشہ وز سعید جڑ اور تایا علیہ جڑ کی میراز تھا سیاسی میدان میں اتھر چکے ہیں چودری سعید جڑ بندیشہ کا قتل فیصل آباد میں جنگ روڈ پر ہوا اور کچھ ہی عرصہ کے بعد چودری علیہ جڑ کے تیسرے بھائی چودری نئی جڑ کا انتقال ایک کار ایکسیڈن میں ہو گیا چودری علیہ جڑ کے چھوٹے اور آخری بھائی چودری آزم جڑ نے الظلفکار نامی تنظیم میں شمولیت حاصل کر لی الظلفکار نامی تنظیم کے بنیاز زلفکار لی بٹو کے بیٹے نے ان کی پھانسی کے بعد رکھی تھی بعد میں آزم جڑ پاکستان سے باہر یورپ چلا گیا اور وہیں یورپ میں اس کو کسی نے قتل کر دیا تینوں بھائیوں کے قتل اور وفات پا جانے کے بعد علیہ جڑ بندیشہ اس وقت جیل میں سزائے عمر کاٹ رہے تھے کہ پاکستان میں پاکستان پیپل پارٹی اقتدار میں آگئی اور بینزی ری بٹو نے تمام سزائے عمر کے قیدیوں کی سزاؤں کو ماف کر دیا اور چودری علیاز جٹ بھی جیل سے باہر آگئے چودری علیاز جٹ کے محترمان بینزی ری بٹو سے بہت قریبی تعلقات تھے انیسان ترامے میں بندیشہ گروپ اور وراج گروپ میں صلاح بھی ہوئی لیکن یہ صلاح زیادہ دیر تک قائم نہ رہ زکی اور انیسان پچانمے میں محایدہ ختم ہو گیا دوستو کہا جاتا ہے کہ چودری علیاز جٹ انیسان چینمے میں اسلام آباد سے فیصل آباد بزریہ ہوائی جہاز آ رہے تھے کہ ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا پاکستانی تاریخ میں یہ پہلا قاتلانہ حملہ تھا جو کسی جہاز میں کیا گیا حملہ آور نے چودری علیاز جٹ پر تیز دار چاکو سے حملہ کیا اور ان کی کرن پر غیرہ زخم بھی آیا لیکن چودری علیاز جٹ کی زندگی بچ گئی اس دشمنی کی وجہ سے کئی لوگ اپنی جان گواب اٹھے تھے اس لیے اس دشمنی کو ختم کروانے کے لیے مکہ مکرمہ شریح میں ان دونوں گروپوں کے درمیان صلح کروائی گئی چودری علیاز جٹ 2015 میں اپنی طبی موت ہوئے وہ لاہور کے اپس سال میں زیر علاج تھے چودری علیاز جٹ کی وفات کے چار سال بعد بندیشہ خاندن کے آخری چشم و چراغ اور وارث چودری عبد الرحمان اور عبد الرحمان بندیشہ بھی قتل ہو گئے اور بندیشہ خاندن اپنے آخری وارث سے بھی محروم ہو گیا موسیقی